اسلام علیکم ویلکم ٹو بیوگرافی شوپ دوستو آج کی ویڈیو میں ہم ایسے عالم دین کے بارے میں بات کرنے لگے ہیں جنہیں خطابت کی دنیا کے روشن ستارے زینت ممبر حسین وکیل حق ابات وہ حق زہرہ کہا جاتا ہے جی چناب آج ہم آپ کو بتائیں گے علامہ آصف رضا علوی کی بیوگرافی دوستو سب سے پہلے بات کرتے ہیں علامہ صاحب کہاں سے تعلق رکھتے ہیں علامہ آصف رضا علوی فیصلہ باد سے تعلق رکھتے ہیں ان کے فادر کا نیم نصیر احمد علوی تھا جو اب اس دنیا میں نہیں رہے اور اب علامہ صاحب کی پیدائش بھی فیصلہ باد میں ہی ہوئی تھی علامہ آصف رضا علوی ایک بہترین عالم دین ہے اور ان کا شمار پاکستان کے بہترین عالم دین میں کیا جاتا ہے اب بات کرتے ہیں انہوں نے اپنے کیریر کب سٹارٹ کیا انہوں نے ایک انٹرویو میں بتایا کہ انہیں بچپن سے ہی ازاداری کا بہت شوق تھا وہ بچپن سے ہی علامہ بننا چاہتے تھے اور اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ علامہ فاضل رضا علوی کے ساتھ ان کے اباؤ اجداد کے بہت اچھے تعلقات تھے اور بہت سے علامہ حضرات کا ان کے گھر آنا جانا تھا اگر علامہ صاحب کی دنیاوی تعلیم کی بات کریں تو علامہ صاحب نے بی قوم کی ڈگری حاصل کی ہوئی ہے اور بی قوم کمپلیٹ کرنے کے فوراں بعد سے ہی انہوں نے جامعہ کربلا شاہ لاہور سے خدابت کے آغاز کیا پانچ سال تک انہوں نے جامعہ کربلا لاہور سے تعلیم حاصل کی علامہ آصف رضا علوی بچپن سے ہی علامہ ریاض علوی سے بہت زیادہ انسپائر تھے انہوں نے خدابت کی بنیادی تعلیم انہی سے حاصل کی اب بات کرتے ہیں ان کے دوستوں کے بارے میں کہ کون سے عالم دین ان کے دوست ہیں فرحان علی وارست، منتظر مہدی اور ایک عالم دین جس سے انہوں نے بہت کچھ سیکھا ہے اور وہ ہیں علامہ ناصر شہید اس کے علاوہ مشہور نوہ خوان، ندیم سرببین کے کافی اچھے دوست ہیں اگر ان کی پروپیٹی کی بات کی جائے تو ان کے پاس چار گاڑیاں ہیں جس میں دو لینڈ کروزر، ایک وی ایٹ اور ایک ہونڈا سیوی کے علامہ آصف رضا علوی اس ٹائم پاکستان میں معروف عالم دین ہیں انہوں نے 23 سال کی عمر میں شادی کی ان کے ایک بیٹا ہے جس کا نیم ارتضا مہدی ہے علامہ آصف رضا علوی کو اپنے بیان کی وجہ سے کئی بار جیل میں جانا پڑا ہے ان کا کہنا ہے کہ انہیں کئی بار جو جیل میں جانا پڑ رہا ہے وہ صرف بیان رسول اور حق زارہ کے بارے میں بات کرنے کی وجہ سے جانا پڑ رہا ہے ان کے پاکستان میں کافی سارے شاگرد بھی ہیں علامہ آصف رضا علوی کے اندازہ بیان جناب علامہ فاضل رضا علوی جیسا ہے علامہ آصف رضا علوی کو کہنا ہے کہ ایک وقت تھا جب انہیں کوئی نہیں جانتا تھا آج انہیں بی بی پاک کے حق کے بیان کی وجہ سے ہر کوئی جانتا ہے انہیں نے مزید بتایا کہ جب وہ علامہ نہیں بنیتے تب وہ مزدوری بھی کیا کرتے تھے آج وہ جو کچھ بھی ہیں بی بی پاک کا اثر ہے دوستو یہ تھی ان کی بائیگرافی امیت کرتے ہیں ویڈیو آپ کو پسند آئے گی اگر آپ علامہ آصف رضا علوی کو پسند کرتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک لئے اللہ حافظ